بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دی عرب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں پانچ درچے کی بہتری آئی ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دی عرب انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک بھی ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو فیس بک پیج پر رازمی سے فالو کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے اوپر شو ہو رہا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ ایزیلی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسرسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سے رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو وہ سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنڈز یہاں پر کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹار سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ کے مطابق سعودی پاسپورٹ کا درجہ 108 رہا ہے جو گزشتہ برس 113 تھا 2022 کے پاسپورٹ رینکنگ کے مطابق سعودی پاسپورٹ کے رینکنگ میں 5 درجہ کی بہتری ریکارڈ کی گئی ہے 2018 میں سعودی پاسپورٹ کے رینکنگ 104 درجہ پر تھی جو موجود رینکنگ سے 4 درجہ بہتر تھی دنیا کے مختلف ملکوں کے پاسپورٹ کے رینکنگ جاری کرنے والے اطارے ہنلے اینڈ اور پارٹنرز کے مطابق 2006 کے بعد سے سعودی پاسپورٹ کے رینکنگ مسلسل کم ہوئی اور 2006 میں سعودی پاسپورٹ کا درجہ 89 تھا جو مسلسل کم ہوتے ہوئے 2012 میں سوویں نمبر پر پہنچ گیا اور 2013 اور 2014 میں رینکنگ میں بہتری ہوئی جس کے بعد یہ 91 پوزیشن پر آیا ہے پاسپورٹ رینکنگ کے مطابق 2015 میں سعودی پاسپورٹ کی رینکنگ میں سب سے زیادہ گرابٹ دیکھی گئی 2021 کا سال بھی سعودی پاسپورٹ کی رینکنگ کے لیے اچھا نہیں رہا اس برس دست درجہ کی تنجلی سے رینکنگ 103 سے بڑھ کر 113 ہو گئی سعودی کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد بغیر ویزہ کے دنیا کے 31 مختلف ملکوں میں جا سکتے ہیں جبکہ 195 ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کے لیے ویزہ درکار ہوتا ہے جس کے لیے ذاتی طور پر درخواست دینا ہوتی ہے عالمی رینکنگ میں سعودی کی پروسی ملکوں میں انڈیا 84 نمبر اور افغانیسان 111 ایران 101 اور چین کے پاسپورٹ کا درجہ 64 رہا ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے تو فرینڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ